دوستو فیملی کے بعد ہمارے زندگی میں دوستی کا رشتہ سب سے شاندار ہوتا ہے مگر بعض اوقات دوستی کا یہ رشتہ کون کے رشتوں سے بھی مضبوط اور حسین ہو جاتا ہے ایسا ہم انسانوں کے بارے میں اکثر سنتے ہیں لیکن آج اس وڈیو میں ہم آپ کو کون خار جانوروں کی ایسی دوستیاں دکھائیں گے جن کے سامنے کئی انسانوں کی دوستیاں بھی مات پڑ جائیں گی آج کی یہ وڈیو آپ کے روکتے کھڑے کھاتے گی اور آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا اس کی اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آپ تاؤن ڈاؤن نمبر وان لائن اینڈ ڈاگ دوستو کون کہتا ہے کہ کتے صرف انسانوں کے دوست اور وفادار ہوتے ہیں ملیے اس مائلو نامی کتے سے جس کا دوست جنگل کا بادشاہ اور دنیا کا سب سے خونخار جانور جی بالکل آپ صحیح سمجھے شیر ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیر کسی بھی جانور پر رحم نہیں کرتا اور اپنے شکنجے میں آنے والے ہر جانور کو بڑی ہی بے رحمی سے چیر پھاڑ کر کھا لیتا ہے لیکن بون ڈگر نامی یہ شیر اس چھوٹے سے کتے سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کہتا مائلو کے علاوہ ایک اور کتا بلٹ بھی اسی دوستی میں شامل ہے یہ تیرو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ دن بر خوب مستی کرتے ہیں بون ڈگر ان کتوں کے علاوہ باہر سے کسی کو بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا لیکن جب شفائی کے لیے ان کتوں کو بون ڈگر سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ کافی غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے دوستوں دیکھنے میں یہ دولوں کتے بون ڈگر کے لیے ایک لذیش شکار ہیں لیکن بون ڈگر نامی اس شیر نے کبھی انہیں بائٹ بھی نہیں کیا اور یہ مزے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیس فرنڈز کی طرح رہتے ہیں اس دوستی کو دیکھ کر انسان واقعی حیران رہ جاتا ہے دوستوں ایک بلو نامی براؤن بیر ایک ایفریکل لائن جس کا نام لیو ہے اور ایک بینگول ٹائگر شیر خان یہ تینوں پولیس کو دو ہزار تین میں اس وقت ملے جب پولیس نے جورجیا میں رہنے والے ایک ڈرک ڈینر کے گھر پر ریڈ کیا اس ڈرک ڈینر نے تینوں جانوروں کو اپنے گھر کی بیسمنٹ میں چھپا رکھا تھا پولیس نے ان تینوں جانوروں کو بازیاب کروانے کے بعد جورجیا کے اینیمالز نیشنل پارک کے حوالے کر دیا جہاں ان تینوں کو ایک ساتھ رکھا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے گئے ان کی دوستی بھی مضبوط ہوتی چلی گئی اور یہ تینوں کسی بھی حال میں ایک گوسرے سے الگ نہیں دونا چاہتے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں پندرہ سالہ لمبی دوستی کے بعد لیو کو لا علاج چانسر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اس دنیا سے چل بسا جس کے بعد بلو اور شیر خان بہت اداس ہو گئے اور دونوں نے کئی دونوں تک کچھ بھی نہیں کھایا جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ اپنی نارمال اڈین لائف میں واپس آگے لیکن پھر بھی وہ اپنے دوستیوں کو مش تو کرتے ہی ہوں گے نمبر تھری ایلیفنٹ اینڈ ڈاگ دوستو ببلز ایک افریقی حتمی ہے بچپن میں ہی اس کے پیرنٹس شکاریوں کا شکار ہو گئے تھے اور اب وہ کیارولینہ میں موجود مارشل پیس سفاری پارک میں رہتی ہے ببلز جب پہلی مرتبہ اس پارک میں آئی تو اس کا وزن تقریباً تین سو پاؤنڈز تھا لیکن اب وہ نو ہزار پاؤنڈز وزنی ہو گئی ہے دوستو ببلز کو کئی پرموشنل ویڈیوز نویزگل ویڈیوز یہاں تاکہ ہالی ووڈ موویز میں بھی کاؤسٹ کیا گیا جن کی وجہ سے وہ کافی فیمس ہو گئی مگر پھر ایک وقت ایسا آیا جب ببلز ریٹائر ہو گئی اور وہ اپنا سارا وقت پارک میں آنا ہے لوگوں کے ساتھ گزانے لگی اسے دوران پارک میں موجود باقی ہاتھی ببلز کو پوری طرح سے اگنور کرنے لگے جس کی وجہ سے وہ کافی اکیلا فیل کرتی یہ سب دیکھ کر پارک کے مالک نے ببلز کے لیے ایک الگ پول بنانے کا فیصلہ کیا اس پول کو بنانے والے انجینئر کے پاس ایک بیلا نام کی لیبریٹ ڈاگ تھی جس دن پول کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی تو وہ انجینئر اپنی لیبریٹ ڈاگ کو بھی پارک میں اپنے ساتھ لے آیا جو کہ ببلز کے ساتھ کون گل مل گئی اور دونوں ساتھ میں کھیلنے لگی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان دونوں کو ساتھ میں ہی رہنے دیا جائے اس طرح سے ببلز کی زندگی ایک بار پھر سے بدل گئی اور اس کی زندگی میں خوشیاں پھر سے رنگ بھرنے لگیں اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کی بیسٹ پرینڈز بان چکی ہیں نمبر فور ٹرٹل اینڈ ہپو دوستو زمین پر رہنے والے خطرناف اور معصوم جانوروں کی آپس میں دوستیاں تو آپ دیکھی چکے ہیں لیکن کیا آپ یہ سو سکتے ہیں کہ پانی میں رہنے والے جانور بھی ایک دوسرے کے بیسٹ پرینڈ بن سکتے ہیں تو مل یہ اس ٹرٹل اور چھوٹے سے ہپو کے ساتھ دوستو یہ بات ہے دو ہزار چار کی جب ایک بڑے سونامی کی وجہ سے یہ کیوٹ چھوٹا سا ہپو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا لیکن سونامی تھمنے کے بعد یہ لٹل ہپو انسانوں کے ہاتھ لگ گیا جنہوں نے اسے انیمل پاک کے حوالے کر دیا اس ہپو کو جس انیمل پاک میں رکھا گیا وہاں پر پہلے سے کوئی ہپو نہیں تھا لیکن یہ ہپو اکیلا ڈار نہ جائے اسی لیے اسے ایک دن کے لیے اس بڑے سے کچھوے کے ساتھ رکھا گیا جس کی عمر ایک سو تیس سال ہے بس اسی دن سے ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا اور یہ اب اس قدر گہرے دوست بن چکے ہیں کہ اب یہ ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں ایک ساتھ ہی گمتے پھرتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک ساتھ ہی سوتے ہیں دوستو پارک کے ورکز نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کی حرکتوں کو بھی ایڈاپ کرنے لگے ہیں اس دوستی کو آپ کیا نام دیں گے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں نمبر فائیف ایلیفنٹ اینڈ شیپ دوستو یہ بات ہے دوہزار آٹھ کی جب ایک ننہ ہتھی کی ماں اس دنیا سے چل بسی لیکن بائی جانس وہ انسانوں کے ہاتھ لگ گیا جنہوں نے پہلے تو اس ننہ ہتھی کے لیے ایک ماں ڈونڈنے کی کافی کوشش کی مگر جب کوئی بھی ہتھ نہیں اسے اپنانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو اسے ایک شیپ یعنی بیڑ کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ شاید ان دونوں میں دوستی ہو جائے اور اس طرح سے یہ ننہ ہتھی بھی ایک ہیپی لائف گزارنے لگ جائے تو جب ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا تو پہلے تو اس ننہ ہتھی نے بیڑ کی کافی دوڑے لگوائیں لیکن جب یہ ہتھی بیڑ کو پکڑ لیتا تھا تو اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اسے پیار کرتا تھا اس طرح سے وقت گزرتا گیا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے لیکن ٹھیک دو سال بعد یعنی دو ہزار دس میں یہ ننہ ہتھی انٹسٹائن بیماری کے وجہ سے اس دنیا سے چل بسا اس دوستی کو دیکھ کر سچ میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی دنیا میں موجود جانوروں کی آپس میں گہری دوستیاں جو کہ سچ میں ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے دوستو ان میں سے کنگ جانوروں کی دوستی آپ کو سب سے ادھا اچھی لگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینیل حسن ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے